حمید مرید حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں وہ کر سکتا ہے جو چاہے آہے وہ ہاری کی شے پہے کا دل ہے توحید پرستوں کا مرکز ہے مل کے کہو سبحان اللہ وہ کر سکتا ہے جو چاہے آہے وہ ہاری کی شے پہے کا دل ہے وہ چاہے تو تو مدل ڈالے چیخا کو گل سے تانو اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں وہ کر سکتا ہے جو چاہے آہے وہ ہاری کی شے پہے کا دل وہ چاہے تو مدل ڈالے چیخا کو گل سے تانو میں اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں میرے اللہ کی رحمت دیکھئے میرے اللہ کی رحمت دیکھئے کمی کچھ میں میرے خال کے خزانوں اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں اکیدہ اکیدہ وہی اوبل وہی آخر وہی ظاہر وہی باطل مدد کرتا ہے وہ مشکل مدد کرتا ہے وہ مشکل مدد کرتا ہے وہ مشکل امتحانوں میں اسی کے نام کے چرچ زمینوں آسمانوں میں بلکہ میں یوں کہوں گا چلتے ہیں مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف چلیں گے نا سارے اللہ تعالی بار بار ان اقابلین کی معیت میں ہمیں وہاں کی مقبول حاضی نظیف فرمائے حضرت لٹسا تشریف فرمائے مدینہ پاک کی یاد میں اس وقت کچھ اشار میرے دل میں آ رہے ہیں تو میں ان کی محبت میں کیونکہ وہ مدینہ پاک میں رہتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک سے سچی محبت نصیف فرمائے مشہور زمانہ کلام مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی اور ہم مدین میں پہنچے تو اے سالہ گالہ جو ہو کے آئے ہیں میری بات کو سمجھیں گے ہم مدین میں پہنچے تو ایسا لگا ہم مدین میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی آنک مخمور ہے دل بھی مصرور ہے آنک مخمور ہے دل بھی مصرور ہے سبز گم بد کی ٹھلڈی ہوا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی امی کے بیٹے کہیں سبحان اللہ امی عیشہ کے حلالی بیٹے جاک کے کہیں سبحان اللہ مسکنِ مصطفیہ حجرہِ آئیشہ مسکنِ مصطفیہ حجرہِ آئیشہ ماں کے دشی من کو کیسی سزا مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی اپنے اللہ کا ارشد یہ احسان ہے میرے مولا اولا کا ارشد یہ احسان ہے اپنے اللہ کا ارشد یہ احسان ہے نات گوئی میں مجھے کو جگہ مل گئی ناتے پڑے پنے کی مجھے کو جگہ مل گئی یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی برکت کے لئے درود پاک پڑیں محمدِ 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 مبارک مصلِ 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 عالی ایک ایک آمدِ حضور پر بڑا خصوص کلام ہے آپ توجہ کریں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا حق کا چرا گیا کے جلایا حضور نے حق کا چرا گیا کے جلایا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے حق کا چرا گیا کے جلایا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے کانٹے آنٹے بچھائے جاتے رہے آپ کے لئے حالِ علم تشریف فرما ہے حالِ حق کا سڑیج ہے صرف اشار نہیں قرآن و حدیث کا تلجمہ پیش کرنا ہوں کانٹے آنٹے بچھائے جاتے رہے آپ کے لئے پھر بھی کسی کا دل نہ دکھایا حضور نے حق کا چرا گیا کے جلایا حضور نے ایسی کوئی مثالی ملے تو دکھائی ہے کیا مثال؟ سینے سے بے کسوں کو لگایا حضور نے سینے سے بے کسوں کو لگایا حضور نے حق کا چرا گیا کے جلایا حضور نے اپنے بزرگوں کے مرکز میں بیٹھا ہوں میرا عقیدہ میرے اقابرین کا عقیدہ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں اپنا عقیدہ پیش کرنا ہوں اگر آپ کبھی یہ عقیدہ ہو تو بیداری کا ثبوت دیں گے مانگو وقت خدا سے کہ سلطہ ہے سب کی وقت کی جن کا عقیدہ ہے کہہ دیں سبحان اللہ سب کا عقیدہ ہے جاک کے کہو سبحان اللہ مانگو وقت خدا سے کہ سلطہ ہے سب کی وقت کی دستور زندگی کا بتایا حضور نے دستور زندگی کا بتایا حضور نے حقہ چرا گیا کہ جلایا حضور نے حاصل کلام ابو بکر کو پھلا ہو پڑھائیں نماز بو ابو بکر کو پھلا ہو پڑھائیں نماز بو صدیق کو امام بنایا حضور نے صدیق کو امام بنایا حضور نے حقہ چرا گیا کہ جلایا حضور نے شاہ نے آنے عمر بھی میری زباں کیا بیاں کریں شاہ نے عمر بھی میری زباں کیا بیاں کریں در بار حق سے جل کو مانگا حضور نے در بار حق سے جل کو مانگا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ختم نبوت کا مرکز ہے ختم نبوت والے کہیں سبحان اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں جن سے اللہ نے پوری دنیا میں ختم نبوت کا کام لیا اللہ تعالیٰ قبولیت بخشے تو میں ایک کلام ختم نبوت پر ضرور پیش کروں گا کیونکہ یہ ختم نبوت کا مرکز ہے تاج و تخت ختم نبوت 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 برکت کے لئے درود پاک پڑیں اللہم صلی علیؑ اللہم بارک غم مصطفیٰ جس کے سینے میں وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں غم مصطفیٰ جس کے سینے میں وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں اور اتروں میں بھی ایسی خوشبو کہا کھولوں میں بھی ایسی خوشبو کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہمیں جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا جتنے بھی نبی دی کر شریعت ان کی وقت تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت ہمیں جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اور ختم نبوت کے پہلے مجاہد کا ذکر کر رہا ہوں یہ نعرہ ہے امیر المہ میں نیسی دی کے اکبر کارکار یہ نعرہ ہے امیر المہ میں نیسی دی کے اکبر کار کرو اپنے لہو سے بھی کرو اپنے لہو سے بھی دیان ختم نبوت کا دیان ختم چکے کرو اپنے لہو سے بھی کرو اپنے لہو سے بھی اور حضرت ڈرلس آج اکبر کارکار تشریف فرما ہے ہمارے اقابرین پوری دنیا میں منکرین ختم عبور کا عاقب کیا اور اللہ تعالی نے ان کو کامیابی اسے سرپراز کیا اسی کی ترجمانی دیا ختم نبوت کے لیے دیوپنی پیرا دیا ختم نبوت کے لیے دیوپنی پیرا بنا ان کا کلم بیتر جو ماں ختم نبوت کا ہمیں جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا سر زمین پر بیٹھ کر ایک عظیم مجاہت کا ذکر کرنے لگا ہوں انو کی شان کیا اس فن میں ہے میرے بخاری کی انو کی شان کیا اس فن میں ہے میرے بخاری کی عقیدت سے یا جس نے عقیدت سے بیاء ختم نبوت کا سنو کی شان کیا اس فن میں ہے میرے بخاری کی انو کی شان کیا اس فن میں ہے میرے بخاری کی کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا ختم نبوت کے پروانے میرے ساتھ یہ شیر پڑیں ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ماشاءاللہ جلسہ میں بہت سارے ارمائے